اور اس وقت دیش میں بہت چرچہ ہے اس بات کی کہ کچھ لوگوں کو ویکسین لگانے کے بعد بھی کورونا کا انفیکشن ہو رہا ہے ایکٹر پریش راول نے نو مارچ کو کورونا ویکسین کی پہلی ڈوز لی تھی لیکن انہیں کورونا ہو گیا اسی طرح جمہو کشمیر کے فارمر چیف میسٹر فاروخ عبداللہ نے کورونا ویکسین کی پہلی ڈوز دو مارچ کو لی تھی اور اٹھائیس سائن بعد وہ آج کورونا پوزیٹیو ہو گئے لکھنو پی جی آئی کے ایک ڈاکٹر کا ویڈیو کافی چرچہ میں راج جس میں دعویٰ کیا گیا تھا ایک ڈاکٹر اور ان کی وائف کورونا ویکسین کی دونوں ڈوز لے چکے تھے اس کے بعد بھی انہیں کورونا کا انفیکشن ہو گیا تو اس لئے کئی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کورونا ویکسین کا فائدہ کیا ہے اگر ویکسین لگانے کے بعد کورونا ہو گیا تو پھر ویکسین لگانے کا مطلب کیا ہے ویکسین کس کام کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ کورونا سے ویکسین ہی آپ کو بچائے گی ویکسین لگنے کے بعد بھی جن لوگوں کو کورونا ہوا ان کا رکشہ کوچھ بھی ویکسین ہی ہے اور آج ہمارے دیش کے ہلتھ منسٹر ڈاکٹر ہرش ودن نے کورونا ویکسین کی دوسری ڈوز لی اور اس کے بعد انہوں نے بھی بتایا کہ ویکسین لگانے کیا مطلب یہ کتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو کورونا ہو ہی نہیں سکتا کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے لیکن ویکسینیشن اس بات کی گارنٹی ہے کہ کورونا وائرس آپ کا زیادہ کچھ بگاڑ نہیں پائے گا آپ سیف ہیں ویکسین آپ کے شریر میں کورونا وائرس سے لڑنے کی طاقت پیدا کرتی ہے وائرس اٹیک کرے گا انفیکشن اگر ہو گیا تو نہ آپ کو اکسیجن کی ضرورت پڑے گی نہ وینٹی لیٹر کی ویکسین لگنے کے بعد کورونا آپ کے لیے ایک سادھان فیور کی طرح ہوگا اگر ہو بھی گیا تو بندہ ہسپٹل جائے آرام سے گھر بیٹھے آپ ٹھیک ہو جائیں گے یہ بہت ریئر جیسی پونڈیشن ہوتی ہے کہ وائرس اٹھان لگنے کے بعد بھی ہو گیا لیکن اگر ہو بھی جاتا ہے تو کوئی وہ کوئی بہت چلتا کا ویشن نہیں ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریے کہ جو وائرس اٹھان ہے جہاں ایک طرف یہ ہمیں پروٹیکشن اور ہماری سرکشہ کو سٹنگھن کرتی ہے دوسری طرف ویکسین لگنے کے بعد اگر آپ کو کوویڈ مان لیجے ہونے کی سمبھاونا بھی ہوتی ہے تو شاید کوویڈ کے کارن اس کے گمبھیرتا کی اور بڑھنے کی سمبھاونا ہسپٹلائزیشن ہونے کی سمبھاونا آئی سیو میں جانے کی سمبھاونا وینٹی لیٹر پر جانے کی سمبھاونا پرانوں کو بڑے پانے پر خطرہ ہونے کی سمبھاونا یہ ساری سمبھاونا وہ بہت نگڑنے ہو جاتی ہیں